شریف رام کی قرپہ ہو تو کیا نہیں ہو سکتا اور پربو شریف رام نے تو افتار ہی بھکتوں کے کشت ہرنے کے لیے لیا تھا تو بھلا وہ ان پر قرپہ کیسے نہیں کرتے بس پربو کی قرپہ ہونے کی دیر تھی کہ بھکتوں نے اتھا اور اننت ساغر پر سیسو بان دیا پرم شکتی شالی ساغر کا گھمنڈ چور کر اس پر سیسو بندن کے مہان کارلے کے لیے شریف رام نے اپنے سبھی بھکتوں کو ہردہ سے دھنیوات دیا اور سبھی مل جل کر سمدر پار کرنے کی یوجنا بنانے میں جٹ گئے ابھی وہ آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ تبھی مہاویر حنمان وائیو کی گتی سے شریف رام کے سنمک اترہے جائے شریف رام حنمان تم یہاں اچھانک شما کرے پربو مجھ سے ایک بھول ہو گئی ہے کیسی بھول حنمان بھلا تم سے بھی کبھی کوئی بھول ہو سکتی ہے پربو میں نے پروت راج گووردھن کو وچن دیا تھا کہ انہیں آپ کی درشن کراؤں گا پرانتو مجھے پتا ہے حنمان سیتو کا کارے پورن ہو جانے کی کارن تم انہیں یہاں نہیں لاسکے آپ تو سب کو جانتے ہیں پربو پر اب میں گھورت دھرم سنکٹ میں پڑ گیا ہوں اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں آپ کا آدیش مانو کیا آپ کے بھکت کی وینطی تمہارا دیا گیا وچن ہمارا وچن ہے حنمان جاؤ پروت راج سے کہہ دو کہ انہیں کیول ہمارے درشن ہی نہیں ہوں گے بلکہ ہم دعا پریگ میں ان کے مطر بن کر ان کے ساتھ بھی رہیں گے میں کچھ سمجھا نہیں پربو ہم دعا پریگ میں مرلی منوہر کے روٹ میں افتار لیں گے حنمان تب پروت راج گووردھن کو ہمارے درشن ہوں گے ہم برچ کے بال گوپالوں کے ساتھ گووردھن کی چھایا میں منوہاری لیلائے کریں گے ہم دھنی ہوئے پربو ہم دھنی ہوئے اتنا ہی نہیں حنمان پورے سات دنوں تک انہیں لگا کہ آج ان کا پرچھوی پر جن لینا سارتھک ہو گیا انہوں نے اگلے یوگ کی پرتیکشہ میں اسی کھن سے برج کو ہی اپنا پاون دھام مان لیا اور تب ہنمان گری راج سے ودا لے کر شریران کے پاس لوٹ آئے اور شریران کو ساتھ لے کر سمست وانر سینکوں کے ساتھ سمدر پر بنے سیتو کا نیریکشن کرنے پہنچے کتنی آشری کے بات ہے نام مان کتنی بڑے بڑے پتھر پانی کی ستاہ پر کس پرکار تید رہے یہ تو آپ کے نام کی مہیمہ ہے پربو ہاں شریران نل اور نیل نے سمدر میں ڈالنے سے پہلے سارے پتھروں پر آپ کا نام لکھا ہے اس کا عرض ہوا کہ ادھی میں پتھر ڈالوں تو وہ تیرنے لگیں گے اوشش پربو تو چلو حنمان ایک پتھر لاؤ ابھی دیکھتے ارے یہ کیا یہ تو ڈوب گیا یہ کیا ہوا پربو کیسا چمتکار ہے یہ کھشما کرے پربو پر یہ تو بہت ہی سادھارم سی بات ہے آپ تو سب کو سہارا دینے والے ہیں جب آپ ہی کسی کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیں گے تو اسے کون بچا سکے گا وہ تو تو بھی جائے گا ناپرد بھولو پرہو شری رام کی جے تو شری رام اب لنکا پہنچنے میں ولمب کیوں یدی آپ آدیش دیں تو ہم ساغر پار اترنے کی تیاری کریں ہاں وانراج کل سے اترہ پھالگنی نقشتر آرم ہو رہا ہے سوری دیو اچھ راشی میں پہنچ جائیں گے تب ہم لنکا کے لئے پرستان کریں گے کنتو پرستان کے پور ہمیں بھگوان شیف کا پوجن کرنا ہوگا ہاں بھائیہ جن مہادیو شیف کی سادنہ کر کے راون کو اتنا گرب ہو گیا ہے اس کا انت کرنے کے لئے ہمیں انہی بھگوان شیف کی سادنہ کرنی چاہیے اس کے لئے پہلے ہمیں بھگوان شیف کی ستھاپنا کرنی ہوگی ستھاپنا کے بعد ہی پوجن ہو سکتا ہے اسمبھو ہے یدی آپ کا آشیرباد ہمارے ساتھ ہے تو اسمبھو سمبھو ہو جائے گا پرگو ہنمان کے لئے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے پرگو بس آپ آدیش دیں ٹھیک ہے ہنمان ہمارا آشیرباد تمہارے ساتھ ہے کنٹو شب مہرت کی سمیے کا دھیان رکھنا جے شری رام قبول شری رام کی آگیا پاتے ہی مہاویر ہنمان کیلاش پروت کی اور اڑ چلے پون پتر کو اپنی گتی پر پورا وشواست انہوں نے سوچ لیا کہ وہ کیلاش پروت پر بھگوان شیف سے مل کر ان سے ہی ان کا پرتیق جنہ مانگیں گے کنٹو نے کیا پتا تھا کہ کیلاش پروت پر بھگوان شیف کو ڈھوننا اتنا آسان نہیں ہے تو یہ ہے کیلاش اے ایشور کتنا وشال ہے یہ پروت پورے پروت نے برف کی کیسی وشال چادر اوڑ رکھی ہے پر آپ چندہ نہ کریں پرگو میں ابھی شیف لنگلے کا آتا ہوں اور اس کے لئے پہلے میں مہادیف کی دھونتا تو مہادیف ہے گا کس گندرہ میں بیٹھے سازنہ کر رہے ہیں جائے شیف شنکل جائے بھولینات آپ کہاں ہیں بھگوان کہاں ہیں آپ جائے مہادیف آلے بھگوان شیل آپ مہادیف کیوں ہیں کیا آپ مجھے نہیں سن رہے ہیں بھولینات بھولینات آپ کہاں ہیں بھولینات مہادیف کی دھونتا ہے بھولینات کوئی اٹھا کر پرگو کے پاس لے چڑھنے تو سارے کاریاں سمپن ہو جائیں گے کنٹو پربو کی آگیا کے بینا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں لنکیش رامڑ کی کال جائے لنکا پتے کی لنکیش رامڑ کی شانت 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 کہو مانتری پرہست کیا سوچنا ہے سوچنا شب نہیں ہے مہاراج اسمبھف کو سمبھف کر دیا ہے اس رام نے سوچنا ہے کہ رام کی وانر سینا نے سمدر پر سیتو بنا دیا ہے کیا سمدر پر سیتو ہاں مہاراج فریلوک جائی لنکیش راون سے ہاسچ کر رہے ہو پرہست وانر جیسے تجھ پرانیوں نے وشال سمدر باندھ دیا سن کے وشواس تو مجھے بھی نہیں ہوا تھا لنکیش کین تو ہمارے دوتوں کی سوچنا کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہمیں یہاں تک پتا چلا ہے کہ وہ ونواسی رام مہادیو شیو کے پوجن کی تیاری میں لگا ہے وہ ونواسی مہادیو کا پوجن کر رہا ہے نہیں مہادیو ہمارے ورد اس کے سہائت نہیں ہو سکتے جن مہادیو کے چرنوں میں ہم نے شیش کٹ کر چڑھائیں وہ میرے وردو اس کائر کمار کی سہائتہ کریں گے کنٹو لنکیش ابھی تک تو انہوں نے اس کی سہائتہ ہی کی ہے جھوٹ ہے یہ سچ وہ ہے جو ہم نے کہا ہے جاؤ سمپورن لنکا کو نربھے رہنے کا سندیش دو سنسار کی کوئی شکتی راون کا سامنا نہیں کر سکتی ہم جانتے ہیں لنکیش کنٹو نیتی کے انسار شترو کبھی چھوٹا نہیں ہوتا نیتی تم ہمیں بتاؤگے پرہست جدھی تمہیں رام سے اتنا ہی بھائے ہے تو شک اور سارن کو بھیجو ہمارے وہ وشواسی دودھ ان کماروں کی سوچنائے لے کر آئیں گے انکہ پتی کے وشیش دودھ شک اور سارن ابھی اور اس ایکشن اپستے تھو آدیش دے مہاراج شک اور سارن ہمیں بنواسی رام کی یدھ یوجنہ کی سمشت سوچنائے چاہیے آپ کا آدیش شیرودھاری لنکا پتی ہم ابھی پرستان کرتے ہیں وانر راج سکریف ہنمان تو ابھی تک نہیں آیا شیو لنکی ستھاپنا کا سمیہ بیٹھتا جا رہا ہے پتہ نہیں اتنا ولم کیوں ہو آپ ربو یدی مہورت کے پورو ہنمان نہیں آسکے تو ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا وانر راج ہنمان کے لیے ہم اور ادھیک پتریقشا نہیں کر سکتے پرنتو بھائیہ شیو لنک کے بینا ہم ستھاپنا کیسے کر سکتے ہیں میں سمدر کی بالو سے ہی شیو لنک بناوں گا لکشمان پران پرتشتھا کر کے ہم اس کا پوجین کریں گے وانر راج آپ سبھی کو یہاں بلا لیں جس سے ستھاپنا کا کار آرم کیا جا سکے دیکھا سارن یہی تو ہے رام کی سینہ جہاں دیکھو وانر ہی وانر ہے اب شک اور سارن سے یہ نہیں بچ سکتے آؤ ہم یہاں چھک کر ان کی ساری کریاں دیکھتے ہیں پر شک یہ سب سمدر ٹٹ پر کیوں اکھٹے ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا کرنے والے چلو وہ ہی چل کر دیکھ لیتے ہیں پر ید ہم پہچان میں آگئے تو مارے جائیں گے ویسے بھی یہ وانر کسی پر آسانی سے وشواس نہیں کرتے تو ہم بھی مہا مائیوی ہے وانروں کے بیچ وانر کے روپ میں ہی جائیں گے اور ان کا سارا رہش سے جان لیں گے سکھ اور سارن بہت چطور تھے وہ مائیو سے وانر روپ دھارن کا شریرام کی سینہ میں شامل ہو گئے پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وانروں جیسا دکھنے پر بھی ان کا سوہا وانروں سے بھن تھا اس کارن کچھ وانروں کو ان پر سندے ہوا اور شیگری ان کی سوچنا وانر راج سکریب کے پاس بھی پہنچ گئے وانر راج ترنت سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ وانر کے روپ میں کوئی اور ہی پرانی ہے